ایبراڈ میں ایک گفتگو چل رہی تھی دوستوں کی بیٹھے تھے اور اسی طرح ہم کچھ پاکستانی دوستوں نے کہا کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں انڈیا انٹرفیر کرتا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ انٹرفیر کرتی ہے ہمارے معاملات میں اسی وجہ سے ہم بہت سارے معاملات کو ابھی تک کنٹرول نہیں کر پائے وہاں پر کچھ اور بھی بیٹھے تھے فورنرز انہوں نے ایک سوال کیا انہوں نے کہا کہ انڈیا آپ کا ہمسایہ ہے کشمیر آپ کے ساتھ ہے افغانستان آپ کے ساتھ ہے اور فورنرز بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے ساتھ سمندر دور آپ کی ٹوٹل عبادی ٹوانٹی ملین ہے اور انڈیا کی مور دن ون تھاؤزن ملین ہے ٹو ہنڈرڈ ملین سوری ٹو ہنڈرڈ ملین ہے اور ان کی ون تھاؤزن ملین ہے تو یہ کوئی بارہ سو تیرہ سو ملین یا اس کے قریب یا تھوڑا اوپر نیچے اتنے آپ لوگ ہیں تو آپ یہ مل کے کوئی بارہ چودہ سو پندرہ سو ملین لوگوں میں سے کوئی ایک ایسا لیڈر کیوں نہیں نکال سکے جو سارے معاملات وہاں بیٹھ کے حل کر پاتا آپ تو ہمسائے ہیں سارے معاملات آپ کنٹرول کر سکتے ہیں بیرونی طاقتوں کو تو بہت دور سے آنا پڑتا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مطلب ہمارے پاس واقعی لیڈرز کی کمی ہیں اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ لیڈر جو ہوتے ہیں جو لیڈر ہمارے خوابوں میں بستے ہیں وہ ہر روز پیدا نہیں ہوتے آپ دنیا میں بھی چلے جائیں اب قائد اعظم اور گاندی جیتے روز پیدا نہیں ہوتے اس لیے ہمیں اپنے نظام پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے سسٹم پر تو وہ سسٹم سے ہمیں جو پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں چیزیں وہ اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے تو میرا خیال ہماری توجہ اپنے نظام پر ہونی چاہیے اور اس نظام کو جتنا ہم طاقتور کر سکیں گے اسی اسی سے پھر ہم آگے بڑھیں گے جب آپ دیکھیں جب امریکہ میں اگر ڈانلڈ ٹرمپ صاحب جیت سکتے ہیں اور ابھی بھی کام وہاں چل رہا ہے تو دوسرے ملکوں میں بھی ایسے چل سکتا ہے تو پاکستان میں جو ابھی ہم نے ہمارے جو ادارے جو ہیں ہم ان کو مستحقم نہیں کر سکے ہم دستور کے مطابق اپنے معاملات کو چلانے چلا کر دکھا نہیں سکے تو یہ بنیادی بات ہے افراد تو پھر پیدا ہوتے رہتے ہیں اور آتے بھی رہتے ہیں اور جاتے بھی رہتے ہیں سوال جو ہے